جی اسلام علیکم دوستو میں صفرہ صفیح ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں تین بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے علی امین گنڈاپور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اب وزیر اعظم کے بیڈروم میں گھسنا ہے شہباز شریف کے بیڈروم میں گھسنا ہے یہ کس کپیسٹی میں اس نے یہ بات کی یہ ساری تفصیلات اس کی آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے اندر اسیمبلی میں جو اس نے تقریر کی اس کے علاوہ بھی اس کے اندر اور باتیں ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں یمائمہ خان عالمی عدالتِ انصاف میں چلی گئی پاکستان کی حکومت کے خلاف عمران خان کا مقدمہ لے کر اہم ترین یہ آپ جانتے ہیں کتنی اہم خبر ہے اور عمران ریاض خان جو یوٹیوبر ہے پی ٹی آئی کا جو کبھی جنرلسٹ ہوتا تھا اسے علی امین گنڈاپور نے وزیر اللہ ہاؤس کے پیو وزیر اللہ ہاؤس میں کیوں مارا پشاور میں یہ بھی بہت اہم ترین انفرمیشن ہے جو آپ تک پہنچانی ہے لیکن ان تینوں باتوں سے پہلے ایک گزارش چھوٹی سی کے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اہمیں وے ہو کے ننگ جانے ہیں نا سبسکرائب نہیں کر دیں ان سے گزارش ہی کیتی جاتا سکتی ترلہ یہ با جی کہ کرلو تو سی بھی کرلو اگر سبسکرائب کیتے ہیں کوئی نقصان ہو گیا تو وہاں سی پورا کردانگے ہیں خبروں کی طرف آ جاتے ہیں علی امین گھنڈاپور نے جھوٹ بولے آج پھر اسیمبلی میں کھڑے ہوکے کے پی اسیمبلی میں اور وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اسے کور کرنے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور سنی دیئے آپ نے سارے جھوٹ اس کے آج تک کے جتنے بھی وہ بولتا ہے یہاں تک کہا کہ میں اپنے کے پی کے ڈی پیو کے گھر چلا گیا ایک ڈسٹک میں اور میں نے اسے کہا میرے لیے پروٹوکول لے آؤ گاڑیاں لے آؤ اور کسی کو پتا نہ چلے تو اس نے کہا یہ میں کروں گا تو سب کو پتا چل جائے گا تو اس ڈی پیو نے مجھے پھر فارم کیا اور ترلے لیے اور پھر میں نے ہم نے گاڑی میں پیٹرول دنوایا اب آئی اب آس کر جائے تو جی تو پیٹرول دلوایا ہو تھی وان فائیو تے فون کر دن دا کہ میں دیا ڈسٹی ایم آئے کہ پیزا میں اس پیٹرول پر میں تے بیٹھا ایچھے لے کے سارے سارا پروٹوکول میرا اور سارے گنگڑیاں شدیاں اور لی وی آئی پیزری کے نار میں نے پیش اور لے کے جاؤں کی بکواس ہے یار کی ڈرامہ بنایا ہویا ہے اور اس ڈرامے کو وہ کس طرح سے مان رہے ہیں وہ جو ایم پیز کی لوٹ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے نا کچھ تو بڑے سیانے ہیں موں تے رکھ رکھ کے لانڈا ہے گنڈا پور کے اور اچھی اچھی مدب اس کی توازے کر رہے ہیں کہاں اسیمبلی کی اندر ہی ہیں ایم پی ایز اٹھ کے کھڑے ہو کے سپیچ کر رہے ہیں موں پہ جھوٹا کہہ رہے ہیں اور انتہائی مدب گھٹیا قسم کی جو لانتان ہوتی ہے نا وہ کر رہے ہیں علی امین گرنہ پور کی لیکن وہ پیٹھتے روکھ گیا سی نا درخت اگتیا پوشٹ پر تو نا کہ کوئی بات نہیں چھامیں بمانگیں تیٹھا ہاں کی اندھا ہے جتنے مرسی تیٹھ ہو جائیں آپ مدب او یار بی پی ہو دے تو کار چلا گیا تینو فیروی ہو تو پروٹیکول نا لبیا تینو سیکیورٹی نا لبی تیری جیب پیسہ کوئی نہیں سی تو پیٹرول پتہ نہیں کہ تو پوندہ رہے کازینا یہ کی مزا کرنا ہے اور یہ لوگوں کو کیا بیوکوف بنایا ہوا ہے تو نے پورے کے پی کے لوگوں کو باقی تو تجھے جان گیا ہے کہ تو کیا سٹیز ہے لیکن کے پی کے یہ جو مدب جنالہ کان چٹا ہے ان کو کیوں بیوکوف بنایا ہوا ہے اور کب تک بنائے گا گھنڈا پور صاحب یہ ذرا قوم کو بتا دیں کسی دن کہ میں ان کو بیوکوف اور خدو سمجھتا ہوں اور یہ میں خدو انہیں بنا لیتا ہوں اور یہ بن جاتے ہیں کسی دن بتا دیں کھل کھلا کے ساری باتیں بتا دیں جتنے جھوٹ بولے ہیں آج تک آپ نے اپنی گمشدگی کے حوالے سے اور سارے انہوں پتا ہے تو کسی دن اب تک بولے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے مسلسل بولے جا رہا ہے کیا سمجھ لیا ہے پاگل سمجھ لیا ہے پاکستانی قوم کو اس عوام کو کیا سمجھ لیا ہے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بندہ کارکہ رہا ہے اور سمجھ سے باہر ہے کہ ہم بھی مجبور ہیں کہ اس بندے پر بار بار بات کریں شہباز شریف کے بیڈ روم میں گھس جاؤں گا یہ بھی اس نے اپنی سپیچ میں کہا کہ اب میں آؤں گا تو شہباز شریف کے بیڈ روم میں گھس جاؤں گا پتہ ہے پتہ ہے سانو یار یہ آپ کام کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے ہمیں پتہ نہیں کراچی میں آپ مریم نواز شریف کے بیڈ روم میں گھس گیا تھے کیپٹر سفتر اور مریم نواز شریف کے بیڈ روم میں گھس گیا تھے آپ لوگ پتہ نہیں ہے اور عید والی رات چاند رات بیمار وہ پڑی ہوئی آسفری زرداری کی سسٹر فریال تالپور اور یار ان کے کریکٹر کو چھوڑیں جو بھی ہے آپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ دیکھیں چاند رات کو آپ ہسپتال نہیں گھس گیا تھے عمران خان کے دور میں اور ہسپتال سر سے گریفتار کر کے لیے آئے تھے ہمیں تکلیف ہے علیمہ خان عزمہ خان کی گریفتاری پر ہم کبھی بھی اس کی فیور نہیں کرتے کہ خواتین کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی خواتین کے ساتھ ہے لیکن جڑے چاند تسی جڑان دے رہے ہو اپنے دورے حکومت میں ٹھیک ہے ہمیں تکلیف ہے لیکن وہ کہتے ہیں جس تن لاغے سو تن جانے جگ والے آئے سمجھانے ہیں جب مریم نواز شریف کے ساتھ آپ یہ کریں گے فریال تالپور کے ساتھ یہ کریں گے نواز شریف اور شہباز شریف پر کیا بیٹے گی عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پر کیا بیٹے گی اے ذرا سوچو نا تھوڑا جا اے پیرنی پیرنی کو جیل میں رکھا ہوا ہے پیرنی کو جیل میں کرتو تو کی وجہ سے رکھا ہوا ہے نا مدب جادو ٹونوں سے لے کر یہ عربوں کی کرپشن اور وہ کیا گوگی فرا گوگی وہ ڈسکس ہو رہی تھی آج کے پی اسیمبلی میں فرا گوگی آج کے پی اسیمبلی میں ڈسکس ہو رہی تھی لوٹ مار اس کی اور گنڈاپور کے حوالے سے وہ مجھے تو یار ان کا لہجہ دیکھ کے سن کے ہی بہت زبردست لگا وہ پیپس پارٹی کے ایم پی ایس تھے احسان اللہ نام کے اور وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں اس کے پنڈ کا ہوں میں ڈیرہ اسمائل خان کا ہوں میں اسے جانتا ہوں اچھی طرح سے کہ چوتھے سکیل کے جو بچارے پی این نائب کا صد اور چوکی دار تک جو بھرتی یہ بندہ کرتا ہے نا ان سے بھی پیسے لیتا ہے اسیمبلی فلور پہ وہ وہ کہہ رہا تھا ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں آپ سن لیں کاروائی سن لیں کے پی اسیمبلی کی ساری آپ کو پتا چل جائے گا اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کئی دن پہلے یہ دیکھ لیں یہ ٹویٹ دیکھ لیں مشام صاحب کا یہ مشام پی ٹی آئی کے لیڈر ہے یہ دکٹر مشام مروت پی ٹی آئی کے لیڈر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کے ہی کہنے پر جو موسیٰ نکوی کے کار میں یہ کہتا رہا کہ میری جان چھڑوا خان کو پبندی لائے انہیں ملاقات دیں نہیں تھے انہوں نے مقصادے لے نہیں وہ اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہہ رہا کہ یہ موتبر ذرائع سے یہ پتا چلا ہے اور بڑے ہی موتبر ذرائع سے پتا چلا ہے کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پبندی بھی گنڈا پور لگوا کر پھر پشاور آیا ہے یہ حالات ہیں یہ ٹویٹ دیکھیں ان کا ایکس پہ چلے جائیں اور جا کے دیکھ رہے تفصیلات دیکھ رہے میچے کومنٹس بھی لوگوں کے دیکھ رہے آپ کو پتا چل جائے گے یہ کوئی اور بندہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے پرانے لیڈروں میں سے ایک ہے اور جو کے پی اسیمبلی میں آپس میں کسون مکی اور ڈنڈا سوٹا ہوں دے ہو تو سی آپس میں ہی پی ٹی آئی پی ٹی آئی آپس میں ایم پی ایز لڑتے ہیں یار کون لوگ ہو تسی اور کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر اور شہباز شریف تو کہے گا نا میں آہنی ہاتھوں سے نپٹوں گا وہ نپٹے گا بھی پائیں وزیراعظمی ہو اگر وہ کچھ کرے گا تمہارے ساتھ تو پھر رہا رپا نہ ڈالنا ملہب آج تک اگر سٹیبشمنٹ نے یا محسن نتوی نے وزیراعظمی نے آپ کے لئے سہولیات پیزا کی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ سوریہ تک ملتی ہے رہے ہیں جناب نے اگلے لمح پا لائیں گے جیسے وہ تلال جاؤں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جوتے چھوڑ کے بھاگنے والا بندہ اپنے موبائل فون چھوڑ کے بھاگنے والا بندہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے کارتے حملہ ہو جووے نا کہ کارتا مالک ناس جاوے کیسا ہو مالکے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جو بھاگ جائے اس طرح کی ارکت اس نے کیا ہے اور یہ بار بار کرتا ہے مرضی ایک بوتل شراب کی وجہ سے یا جتنی بھی بوتل تھی یہ پولیس کے آگے لکھے بھاگا نہیں تھا یہ اب بھاگا نہیں ہے پچھلی لفعہ بھاگا نہیں تھا یا کوئی پرلے درجے تھا کوئی بزدل اور وہ کہہ رہا تھا احسان اللہ کہ یہ ذہنی مریض ہے اور یہ انتہائی بزدل ہے بڑا ڈرپوک آگے ہیں مچھا راکھ لائن نال لٹا راکھ لائن نال پگ بن لائن نال آپ دلیر نہیں ہو جاتے وہ اندر سے یہاں سے ہوتی ہے دلیری وہ ذہنی مریض سے مجھے یاد آیا آپ یہ سڑکوں پہ دیکھتے ہوں گے ذہنی مریض کچھ بیمار پاگل ہاتھ چھوٹا چکی ہے اٹھائی ہوئی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو کر رہے ہیں ہر طرح کا وہ بیمار ہے ہر طرح کا پاگل ہے لیکن جب وہ پیسے دیکھتا ہے تو اس کا تب وہ پاگل نہیں ہوتا وہ پکڑ کے جلدی سے جے میں ڈال لیتا ہے جب اسے بھوک لیتی ہے کسی ہوتل والے کو ریسٹرینٹ والے کو جا کے ڈرا کے جب کھانا کھاتا ہے اینٹ دکھا کے تب وہ پاگل نہیں ہوتا جب اس نے سڑک راس کرنی ہوتی ہے تو پھر تو اس کی ساری حساسیت کھلی ہوتی ہے اور وہ سوری فون کا اور آ رہی تھی پوری طرح وہ حساس ہوتا ہے وہ کسی گاڑی میں ٹکر نہیں مارتا یہ اسی طرح کا پاگل ہے ذہری مریض ہے اگر ہے تو اس کی اسیمبلی کے بندے کے بقول ایم پی اے کے بقول احسان اللہ کے بقول ہم نہیں کہہ رہے کہ ذہری مریض ہے لیکن اس طرح کے لوگ ثابت کرواتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کس نام سے اور کس طرح سے پکارا جائے اسی کیپی میں دوسرا واقعہ جو ہوا وہ بھی سنتے جائیں وہ یہ ہوا کہ جو یوٹیوبر ہے عمران ریاض اس نے ویلاغ بھی کیا کہ یہ جب پشاور آیا ہے اپنی جو پوشی ختم کر کے تو میں نے اس کا انٹرویو کیا اس نے سارا احوال اس انٹرویو کا بتایا ہے اپنے ہی ویلاغ میں کہ میں نے یہ سوال کیا یہ سوال کیا مجھے علی امین گنڈاپور نے یہ سٹوری سنائی لیکن اب کیا سٹوری سامنے آئی ہے تو یار کتنے معاملات ہیں ان کے عجیب و غریب یہ سارے یوٹیوبر سے یہ سارے یوٹھیاز اور ان کے لیڈران کے مرتضی سولنگی وہ جنرلسٹ ہے بیسیکلی پچھلی کیئر ٹیکر حکومت میں وہ منیسٹر بھی تھا آپ کو پتہ یہ نا انہوں نے بتایا کہ یہ کیپی گیا ہے یہ امران ریاض وہاں گنڈاپور سے ملا ہے اور اس کا انٹرویو کرتا رہا ہے اور کوئی سخت وقت اس نے اسے کویسچن کیا ہے کہ تو جھوٹ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے وہ کچھ کا ہے کہا ہوگا نا تو اسے تھپڑ مارے ہیں گنڈاپور نے خود دی یا گنڈاپور کے بندوں نے اچھا مرتضی سولنگی جو وہ ذمہ دار آدمی ہے مطلب ساری عمروں نے جنرلزم ایک گزاری ہے پکے سوچ سے اس نے بات کی ہے نا تو وہ بات سامنے آئی ہے اور ایمیں ایسی انفرمیشن تو نہیں آتی اب چڑھے رپورٹرز اس معاملے پہ انہوں نے ادھر ادھر سے باتیں سنی ایک نے بیریسٹر سیف کو فون کیا کہ سنا آپ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو اس نے کہا کون عمران ریاض اچھا وہ جو ایکسپریس میں ہوتا تھا میں کچھ زیادہ نہیں جانتا مجھے نہیں اس کا پتہ اب عمران ریاض کو فون کیا ایک جنرلزم نے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں میری لڑائی جو ہے نا وہ گھنڈاپور سے نہیں ہوئی تھی میری لڑائی ہوئی تھی بیریسٹر سیف سے جو اس کا ترجمان ہے کے پی حکومت کا اور اس لیے ہوئی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ یہ جو جے شنکر ہے جے شنکر وہ جو فورن منسٹر ہے انڈیا کا جے شنکر یا جو بھی اس کا نام ہے تو نے اسے آفر کیوں کیا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کو آکے خطاب کرے ہمارے استجاج میں بیٹھے اور یہ وہ اس پر عمران ریاض کہتا ہے کہ ہماری مو ماری ہوئی اور بات بہت زیادہ بگڑ گئی ہے لیکن نہ میں انہوں ماریا نہ انہیں میں انہوں ماریا اسے پکڑ کے بندے کچھ پرے کو لے گئے مجھے ایک طرف لے گئے یہ وزیر اللہ ہاؤس کا واقعہ ہے اور بعد میں گھنڈاپور نے ہماری صلح کروا دی اہمیں اتنی ہے گلہ نہیں ہے نا ملہب وہ کہہ رہا ہے میں اسے جانتا نہیں ہوں اچھا دونوں کی باتیں جب آپ سنتے ہیں نا اس کا ویلوگ سن لیں میں نماز کے بعد ویلوگ شروع کر رہا ہوں فجر کی ازان ہو گئی ہے اب زہر کی ازان زہر کی نماز میں نے پڑھی ملہب اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں نماز ہی ہوں عبادات تو رب کے لیے ہوتی ہیں اور رب کا اور بندے کا معاملہ ہے اس سے جو یہ کریڈل لیتے ہیں نا اسلام کی تاچر وہ کمال کا ہے اور وہ بیرسٹر سیف کئی دفعہ بات کرتے ہوئے لائیو بات کرتے ہوئے کسی ٹی وی چینل پہ وہ کہہ دیتا ہے اچھا بات ختم کرتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا نار چوٹوی بولی جاندے ہیں نار نمازہ میں پڑھی جاندے ہیں نار اسلام کی تاچوی دے جاندے ہیں یار یہ کون لوگ ہیں اچھا تیسری جو خبر ہے نا مریم نوا مریم کا ذکر آ گیا تو مریم نے کچھ نئے منصوبے پنجاب میں وہ لے کر آئی ہے اور اس نے محکمہ خوراک محکمہ زراعت اور ایک اور وزارت ہے انہی سے ملتی جلتی ایگریکلچر تو ہے نا زراعت اور محکمہ خوراک اور اسی طرح کی کوئی اور وزارت ہے ان کو زم کر کے نا تو ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا یہ ایک بڑی خبر ہے مریم کے حوالے سے تین وزارتیں ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور وہ مجھے بچاری یاد آ رہی ہے سو بیا وہ جو مسلم لیگ نون کی ایم پی ای ہے کے پی اسیمبلی میں آپ کو پتہ ہے جب نئی نئی اسیمبلی بنی نئی نئی الیکشن ہوئے اسیمبلیاں بنی تو وہ گھڑی لے کر چلی گی تھی کڑیوے ہی دیتی مکڑیوے ہی دیتی یہ افتخار تھا کرنے ایک تھیٹر میں بھی یہ پلے کیا عمران خان کی حوالے سے وہ گھڑی لے کر گئی تھی کہ اس نے یہ گھڑی چور ہے گھڑی بیشتر آیا اس طرح کے معاملات اور اس عورت کو کے پی اسیمبلی میں کیا کچھ نہیں کہا گیا اور تو قدس بہت کرتے ہیں یہ اس عورت کو کیا کچھ نہیں کہا گیا یہاں تک کہا گیا اس ایم پی ای کو ان کے ایم پی ایس کی طرف سے کیا تیر نہ ریپ کر گئے ہیں استغفراللہ یہاں تک خیر چھوڑیں اس سے باہر نکلتے ہیں جو مائنہ خان کی طرف آ جاتے ہیں سوشل میڈیا جو ہے نا یوٹیوبرز کا اور سوشل میڈیا جو ہے امران ڈوز کا وہ یہ خبر دے رہے ہیں ابھی کسی طرف سے یہ کنفرم نہیں ہو رہی ہے یہ اطلاع ہے اطلاع سمجھ لیں پوری خبر نہ سمجھیں افوا بھی اسے ابھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ امران خان کی سابق سابقہ اہلیہ جمائمہ خان گول سمیت کی بیٹی آپریشن گول سمیت ہو رہا ہے نا یہاں آپ کو پتہ یہ جو جس کے پاس امران خان کے بچے ہیں اور جس کے پاس ٹیرین وائٹ بھی ہے اس کی سیتہ وائٹ کی بیٹی جو امران خان کی مبینہ بیٹی ہے جیسے بھی ہے اسے بھی پار رہی ہے وہ اب امران خان کے لیے انصاف مانگنے عالمی عدالت انصاف میں چلی گئی ہے اس نے تین وکلہ ہائر کی ہے جن میں ایک خاتون ہے دو مرد وکلہ ہیں جو اب تک کی ان کی افواہی سمجھ لیں کچھ بھی سمجھ لیں اور وہ امران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں اسے جیل سے نکلوایا جائے رہا کروایا جائے اور یہ وہ مذہب ابھی کلیر نہیں ہے کہ اس نے کیا مقدمہ دائر کیا ہے اس میں کیا درخواست کی ہے اپنے مقدمے کے حوالے سے اور اس کا مذہب جب یہ پوری طرح سے کنفرم ہو جائے گی یہ خبر تو پھر اس حوالے سے ہم بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ کا احسان ہے کر لیں اللہ حافظ موسیقی